پولیو سے ہی نہیں نکل سکا تو یہ وائرس اسی لیے آپ اللہ سے دعا کریں اسی لیے یہ بہت خطرناک وارنک ہے اور ورڈ بینک کی ہے یعنی ورڈ بینک اگرچہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ورڈ بینک کے پاس تو معیشت کے عداد و شمار ہونے چاہیے بینکنگ کے عداد و شمار ہونے چاہیے مالیات کے عداد و شمار ہونے چاہیے پندرہ مام ایک سو ساٹھ عرب کی ادائیگی چیزوں کے ان کے پاس تو پیسے کے ڈالر کے پاؤنڈ کے اور روپے کے اور انڈین روپے کے بنگلہ دشی ٹکے کے افغانی کے اس طرح کے کوئی ریکارڈ ہوتا وہ تو ہمارے پیش نہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وائرس آئے گا اور خطرناک ہوگا تو ہمیں اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے اب یہاں پر ہم بیٹھ کر یہ وہ جو کہتے ہیں نا سازشی تھیوری اس کو بھی لیکھنا ہے کہ کیا امریکہ اس طرف رخ کر رہا ہے کیا ہماری آبادی جو ہے کسی کے ٹارگٹ پر ہے ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا ہے اب تک ہم بہت دنیا میں دیگر ممالک سے بہت کم متاثر ممالک میں شامل ہیں لیکن اگر ہمارے یہاں یہ چیز بڑھتی ہے اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور ورڈ بینگ کیوں کہہ رہا ہے مجید خیر میں ڈبلیو ایچو سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت کریں ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے وہ اس کے کہہ رہے ہیں کیونکہ معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوگی میں کہہ رہا ہوں معیشت متاثر ہوگی ہماری لیکن یہ جو اس کے پھیلنے کا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا ایک سو ساٹھ عرب کی امداد بھی ملے گی پندرہ ماہ میں اسی صورت میں ملے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امداد کی کیسے ملتی ہے وہ بھی ہمیں بتا ہے اور ہمارے وہ امداد ہمارے گھلے میں کیسے آ کر اٹک جاتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے ہمارے امداد جو وہ کیسے کیسے جو ہے وہ بلٹ پروف گاریوں کے خریداری میں اور صاحب کے بنگلے کی تعمیر میں صاحب کے صوفے تبدیل ہونے پر اور بیگم صاحبہ کی فرمایش آ جانے پر کہ یہ پلنگ ٹھیک نہیں یہ مسیری ٹھیک نہیں ہے یہ پلنگ اس کو نکالو یہ ساری چیزوں میں ہمارے پیسے اس میں لوگوں کے بغرک ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسی ایسی جگہوں پر ایسی ایسی کھلونے بنانے پر ہم برباد کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم اس پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں یار ہر چیز کی پالیسی بدلنی پڑے گی آپ کو اپنی پارٹیز ری سیٹ کرنی پڑے گی پاکستان کو بھی اور ان ممالک کو بھی انڈیا کو بغرہ دیش کو افغانستان کو ہم کب تک صرف ایک بات رہے گی ہماری کے جناب ہم تصورات کے بنیاد پر نظریات کے بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں بھٹتے رہیں جان ایک دوسرے کی لیتے رہیں اب ہمیں بیماریوں کے ساتھ لڑنا ہے ہمیں غربت کے ساتھ لڑنا ہے ہمیں جو ہے اصل میں جنگ کے تصور کے خلاف لڑنا ہے ہم نے بہت خراب کیا ہم نے اپنے دریاؤں کو خراب کیا ہم نے اپنے درختوں کو کاتا ہے ہم نے غلط دعوے کیے ہیں کہ جناب ہم نے عربوں درخت لگا دیا نہیں لگا ہے یار کسی ملک میں اگر ایک ارب درخت لگ جائیں یہ تو پانچ دس ارب کے دعوے بھی کرتے رہیں ایک ارب بھی درخت لگنے وہاں کا انوارمنٹ تبدیل ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں جنوبی افریقہ میں یا ساتھ کے افریقہ کیسی ملک میں ایک درخت کرتا ہے تو برطانیہ میں میں نے خود دیکھا ہے برطانیہ میں مظاہرے شروع جاتے ہیں لندن میں لوگ مظاہرے کرنے آدمی ہیں وہی وہاں درخت کڑا جا رہا ہے آپ تو آپ گوگر آٹ پر یوں کریں ٹک کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے لوگ اس پر جا کر احتیاج کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہم تو بیٹ دردی سے مجھے معلوم ہے ایک ایک بڑے آدمی کا ایک بہت بڑے آدمی کا پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان کا جنہوں نے بڑا نام کمائیا اور ان کا تعلق اپٹا بہت سے تھا ان کے بھائی کے نو سو ٹریک نکلتے تھے کشمیر سے ایک دن میں جو لکڑی کارٹ کا نکلتے تو آپ ایسے تھوڑی ہے آپ نیچر کو برباد کریں گے تو نیچر آپ کو چھوڑ دیں گے ایک سپر پاور ہم سمجھتے تھے ایک زمانے میں جی ملٹی لیٹرل دنیا ہے اچھا جی پھر کہا گیا کہ نہیں یک ستونی دنیا ہے ایک ہی جگہ پر ہے امریکہ سب سے بڑی طاقت اب تو کرونا سب سے بڑی طاقت ہے سپر پاور کرونا پاور ہو گئی ہے اب دنیا ساری اب کرونا امریکہ کے اندر جو ہے ایکٹیو جو ہیں وہ بارہ لاکھ اکتر ہزار چار سو اکیس جو ہیں اتنے ہو چکے ہیں اور اب تک جو ہے یہ دنیا بھر میں دنیا بھر میں اور امبات ایک لاکھ نو ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں اس سے آگے سات سو نوے آ آ آ ہو چکی ہیں لیکن اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب یہیں تھم گیا ہے معاملہ اور اس معاملہ کا ابھی تک تھمنے کے تو کاثار نہیں ہے ابھی امریکہ کے اندر جو ہے وہ چار لاکھ بیاسی ہزار تینتیس افراد کو کرونا لاحق ہو چکا ہے اور ان میں سے بیس ہزار پانچ سو اسی اب امریکہ دنیا میں نمبر ون ہو گیا اٹلی سے بھی آگے چلا گیا ہے اٹلی کے تو امبات جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اٹلی سے امریکہ سے لیکن بہرحال وہ امریکہ اور اٹلی بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کی تعداد جو تھی اٹلی کی وہ کم ہے ایک لاکھ کے قریب ان کے پیشنٹس ہیں لیکن امریکہ کے چار لاکھ ہیں اور امبات جو ہیں وہ امریکہ کی بیس ہزار کے قریب ہیں اور اٹلی کی جو ہے تقریبا انیس ہزار ہیں اور اسی طرح سے اسپین کی جو ہیں وہ امبات سولہ ہزار سے آگے چلی گئی ہیں اور فرانس میں تیرہ ہزار آر سو بٹیس تو امبات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں اچھا اب یہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے کہ جی کیجیلوڈیز ہو رہی ہیں جنگوں کے کیجلوریز ایسے نہیں ہوتی ہیں یہ نیچر کی طرف سے فطرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے اور اس طاقت کی طرف سے جس نے اس کائنات کو یہ شکل دی اگر آپ اس کی قانون کے اندر اگر آپ دخل اندازی کریں گے فطرت کے قانون میں تو فطرت اپنا رد عمل دے گی اچھا لیکن لگائی صاحب جو بات آپ نے بھی کی کہ یہ وائرس نیا نہیں ہے بلکہ بڑے سال پرانا ہے اور اب اس کی یہ نئی فارم ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریپورٹ آیا ہوئی ہے واشنگٹن پوسٹ میں یہ پرانے وائرس سے ریلیٹیڈ ہے یہ جو ابھی والا وائرس میرا خیال ہے کہ ایک اپ ڈیٹڈ ریپورٹ ہے پرانے کی بھی بات کی گئی ہے آج کے دور میں جو اس کی صورتحال ہوئی اس کی بھی ہو چکے یہ بھی پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ کچھ زندہ چیز نہیں ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں